قرآنی 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 فی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو العليا وَقَالَ اللَّذِنَا يَرْجُنَا لِقَانَا کہیں گے وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کیوں نہ ناظر کیے ہمارے رب نے ہم پر فرشتے یا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اپنے رب کو بڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دل میں وَعَطَوْ عَطُوبًا قَبِيرًا اور وہ بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں یہ دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو نہیں ہوگی کوئی بشارت اس دن مجرموں کے لئے اور نہ کہیں وہ پناہ پائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے آمال کی طرف جو انہوں نے کیوں گے فَجَالْنَاهُ حَبَابْ مَنْصُورًا اور ہم ان کو اُرْتَا ہوا غُبَار بنا دیں گے نہ لینڈ وائٹ ہو جائیں گے یعنی وہ جو پیشلی صورت میں ہے نا سُرَاب اَسْحَابُ الْجَنَّتِ يَوْمَ اِذِنْ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا اہلِ جنت اس دن بہتر ہوں گے ٹھیک آنے کے لحاظ سے وَعَسَنُ وَمَقِيلَةُ اور بہتر ہوں گے آرامگاہ کے لحاظ سے یہ ایک کلولہ کرنے کے اعتبار سے ہے یہ مکیلہ کلولہ کرنے کی جگہ ریلیکس کرنے کے لئے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاؤُ بِالْغَمَا مِ اور جس دن ہٹ جائے گا آسمان اور ایک بادل نمدار ہوگا وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزیرہ اور اتارے جائیں گے فرشتے کسرت سے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِلِ الْحَقُ وَلِلْرَحْمَانِ بادشاہی اس دن حقیقتاً اللہ تعالی ہی کی ہوگی وَقَانَ يَوْمَنَ الْكَافِرِنَا يُشْسِرَا اور یہ دن ہوگا کافروں پر بہت سخت وَيَوْمَ يَعْدُوا ظَالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا غصے سے کیا کہتے ہوئے اور کہے گا اے کاش میں لگ جاتا رسول کے ساتھ راہ پر یعنی راہ پالے کا ہدایت کا راستہ اختیار کرتا پیغمبر کے ساتھ یا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمْ اَتْتَخِذْ فُلَانا خَلیلہ ہائے میری کمبختی کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلان شخص کو دوست لَقَدْ عَدَلَّنِيَا نِذِّكْرِ اس نے مجھے بھٹکا دیا نصیحت سے بعدہ اس جہاں نہیں اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی تھی وَقَانَ شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولَ یقیناً شیطان انسان کو زلیل کرنے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ پیغمبر فرمائیں گے قیامت کے دن یا ربی انہ قوم اتخذو ہدا القرآن محجورہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس سے جدائی اختیار کر لیے ہجر ہے جو افشائری میں استعمال ہوتا ہے ہجر جو میں ہجر جدائی کا دن تو وہی اتخذو اِنَّ قَوْمِ اتخذو ہدا القرآن محجورہ میری اس قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوْوَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُونَ سے وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہتے ہیں لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدَا یہ قرآن ایک یک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ ہاں ایسا ہی کیا گیا ہے تاکہ جمادیں ہم تیرا دل وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِیلَةً اور ہم پڑھیں گے اس کو تمہارے سامنے ترتیلہ ٹھہر ٹھہر کر وَلَا يَا تُوْنَكَ بِمِثْلِمْ إِلَّا جِنَا قَبِ الْحَقِّ وَآَسَنَا تَفْصِيرًا اور نہ لے کر آئیں یہ تمہارے پاس کوئی نرالی بات إِلَّا جِنَا قَبِ الْحَقِّ مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق بات وَآسَنَا تَفْصِيرًا اور اس کی بہترین وضاحت اللَّذِينَ يَوْشَرُونَ عَلَى وَجُوْحِهِمْ وہ لوگ جو دھکیلے جائیں گے موں کے بھل عَلَى وَجُوْحِمْ اپنے موں کے بھل جہنم میں اُلَا اِكَ شَرٌ مَكَانًا وَعَضَلُّ سَبِيلًا یہی لوگیں بہترین درجے کے لحاظ سے اور بھٹکے ہوئے ہیں راہ کے اعتبار سے وَلَقَدْ عَتَعِنَا مُوسَى الْكِتَابَة اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب اتا فرمائی تھی وَجَالْنَا مَاہُ اَخَاهُ حَارُونَ وَزِیرًا اور لگایا تھا ہم نے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو بطور وزیر مددگار فَقُلْنَ ذَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَبُوا بِي آیَا دِنَا اور ہم نے ان دونوں سے کہا تھا جاؤ اس قوم کی طرف جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو فَدَمَّنْنَا هُمْ تَدْمِیرًا آخر کار ہلاک کر دیا ہم نے ان کو پوری طرح وَقَوْمَ نُوحِ اللَّمَّا قَذَبُوا الرَّسُولَةِ اور اس طرح قوم نوح کو بھی جب جھٹلایا انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو اَغْرَقْنَا هُمْ تو ہم نے انہیں غرق کر دیا وَجَالْنَا هُمْ لِلْنَّاسِ آیَةً اور ہم نے ان کو تمام انسانوں کے لیے نشانی بنا دیا وَآتَدْنَا لِلْزُعَلِمِنْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَآدَمْ وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور اسی طرح آوض اور سمود اور رس والوں کو بھی تباہ کیا کے لیے بھی تیار کیا ہم نے عذاب وَقُرُونَ بَيْنَا ذَالِقَ قَسِیرَا اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کے لیے بھی وَقُلَّنْ دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ان سب کو سمجھایا تھا ہم نے دوسروں کی مثالیں دے دے کر وَقُلَّنْ تَبَّرْنَا تَطْبِيرًا اور جب وہ نہ مانیں تو ہم نے ان کو پوری طرح حلاق کر دیا وَلَقَدَا تَعْتَعُوا عَلَى الْقَرِيَةِ اللَّتِ اُمْتِرَتْ مَتَرَصَّعُ اور یقیناً گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر سے جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے اس کا حال بَلْقَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورَا اثر بات یہ ہے یہ لوگ ایسے تھے کہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے وَإِذَا رَعُوا كَا اِيَتَّخِذُونَكَا اِلَّا حُزُوَا اور جب یہ آپ کے طرف دیکھتے ہیں تو نہیں کرتے تمہارے ساتھ سوائے مذاب کے کچھ اَحَادَ اللَّذِ بَعَسَ اللَّهُ وَرْرَسُولَةَ کیا یہ وہ صحاب ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجائے اِن قَادَ يَلَّا يُدِلُّنَا عَنْ عَالِحَتِنَا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداوں سے دور کر دیتا بٹکا دیتا لَوْلَا عَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم نے اپنے محبودوں کی عبادت پر ثابت قدمی نہ دکھائی ہوتی وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هِنَا يَرَوْنَا الْعَذَابَ مَنْ عَضَلُّ سَبِيلًا انقریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے اَرْعَدَ مَنِتَّخَذَا اِلَحَهُ حَوَاؤ تو کیا یہ نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا جس قدر تم پہ گران صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اَفَ أَنْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا تو کیا اے نبی آپ اس کے وکیل بنیں گے اب ہم سب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھرپور نافرمانی کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بچ جائیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنی خواہشات نفس کو خدا بناتے ہیں ان کی مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے تو کیا آپ اس کے لئے بگیل بنیں گے اس کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیں گے نہیں نہیں میں تو بقالت کروں گے ان کی نہیں یا کہیں گے جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اے نبی آپ کا خیال ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی اکثریت سنتی اور سنس رکھتی ہے نہیں یہ تو چوپائیوں کی مانند ہے بلکہ چوپائیوں سے بھی زیادہ سیدھے راستے سے بٹھ کے ہوئے تو کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کیسے وہ لمبا کرتا ہے سائے کو اور اگر اللہ چاہے تو اس کو ساکن کر دے اور ہم نے سورج کو سائے کو ڈریکٹ کرنے والا بنایا ہے پھر قبضے میں لے رہتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو ایک لباس کور کرنے والی اور نین کو بنایا باعث سکون اور بن کو اس نے بنایا اتھنے کا وقت اور وہی تو ہے جو بھیجدہ ہے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی ہی اس کی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے وَانْزَلْنَا مِنَسْسَمَاءِ مَانْ اور ہم نے نازل فرمایا آسمان سے پانی تہوراں پاک لِنُوْحِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کریں وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا عَنْعَمَا وَعَنَاسِيَا كَسِيرًا اور پلائیں ہم وہ پانی ان کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں چوپائے اور انسان وَلَقَدْ صَدَقْ نَا هُو وَلَقَدْ صَرَفْ نَا هُو بَعْنَا هُو اور یقینا ہم بار بار دہوراتے ہیں اس کرشمے کو ان کے سامنے لِيَذْ ذَكَّرُو تاکہ وہ نصیت حاضر کریں فَابَا اَقْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورَا اور وہ نہیں اختیار کریں گے کوئی رویہ سوائے کفر اور ناشکری کے وَلَوْشِنَا لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرًا اگر ہم چاہتے تو ہم کھڑا کرتے ہر بستی میں سے ایک خبردار کرنے والا فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَا پس اے نبی کافروں کا کہنا نہ ماننا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ عظیم جہاد کی یہاں محسن ڈاکٹر سارم صاحب کا بڑا خوبصورت خطاب ہے اس آیت پر جاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا جہاد بِالقرآن تو باہر اس ٹال پر شاید آپ کو مل جائے تو وضور لیجئے گا ان سے پڑھئے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل تیرہ سالہ بہتیس سالہ جد و جود کے بعد اللہ کے دین کو غالب کیا مکہ ملکرمہ پر جھنڈا لے رہا ہے لیکن آپ نے جو اس کا ابتدائی دور ہے اس میں ساری جد و جود کس کے ساتھ کی تلوار سے نہیں کی قرآن مجید کے ساتھ کی یعنی آپ کے ہاتھ میں پہلے تیرہ سالوں میں تلوار نہیں قرآن مجید تھا اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن مجید اتار رہے تھے اور ان کے اندر ایمان پیدا کر رہے تھے اور وہ آپ کے جان نسار ساتھی بن رہے تھے تو یہی وہ لوگ ہیں نا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپونڈ کیا ہے بدر میں اہد میں تبوک میں اور آپ کو نہ نہیں کی اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کو بلائے جائے کسی جنگ کے لیے آپ کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو تو سنسیبل اپروچ کیا ہے عام معنوں میں سنسیبل اپروچ کیا ہے کہ آپ کلپنیٹ کریں کہ دشمن کے پاس ایک ہزار فوج ہے اور بہت سا اسلہ ہے اور ہمارے پاس تین سو تیرہ آدمی ہم ٹوٹل ہیں اور منصب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں تو اسے ہم نے خاک لڑنا ہے لیکن اب یہ ساتھی جب ان کو یقین آ گیا دل کے گہرائیوں سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ بڑھا رہے ہیں لہذا ہم نے انہیں یس کہنا ہے نو نہیں کہنا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھی یقین دہا نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور سب سے بڑی بات کیا کہ مجھے جنت ملے گی دنیا میں انسان جو ساری جدہ جوز کرتا ہے وہ کس کے لئے کرتا ہے اپنے کمفرٹس کے لئے کرتا ہے عیش کرنے کے لئے کرتا ہے آرام کرنے کے لئے کرتا ہے اچھا دھر تو ریلیکس سازو سامان تو ریلیکس بیوی بچے تو ریلیکس لیکن ان سب جو مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ پیش کرش کر رہا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں دنیا کے گھروں سے بہتر گھر دوں گا لوکیشن کے اعتبار سے بھی دنیا کے گھروں سے بہتر ہوگا سسیلیٹیز کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا اور اس میں ساتھ جو تمہیں ریلیکس کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ دوسرے ساتھی عطا کرے گا وہ بھی دنیا سے بہتر پاک اور صاف ہوں گے تو جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی جس کو یقین آ جائے گا اس دعوت پر وہ پھر اپنا سب کچھ قربان کرے گا تو نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اس کا باب کا حصہ جو ہے مدنی دور میں وہ بسیف ہے جہاد بسیف آپ نے تلوار سے جہاد کیا لیکن مکی دور میں آپ کا سارا جہاد جو ہے وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اور لوگوں کو قرآن مجید سنا سنا کر اور وہی تو ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور دوسرا سخت نمکین کڑوا اور اللہ تعالی نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک رکاوٹ جو دونوں کو ملنے سے روکتی ہے یعنی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو اور کسی چیز کے لئے رکاوٹ ہو یعنی یہ تھنڈے پانی کی رو چل رہی ہے اور یہ گرم پانی کی چل رہی ہے یہ میٹھے پانی کی چل رہی ہے یہ کڑوے پانی کی چل رہی ہے تو اس میں سے جہاد بھی کراوس کر رہے ہیں لیکن پانی آپس میں مکش نہیں ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی دربیل ہے جو قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے وَهُوَا لَّذِي خَلَقَ مِنْ اَلْمَائِ بَشْرًا بیٹا جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَسِّحْرًا اور پھر اس کے جو نصبی رشتے ہیں وہ بھی بنائے خونی رشتے بھی اور سسلالی رشتے بھی بنائے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرَةً اور تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَيَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْلَىٰ يَنْفَهُمْ وَلَا يَدُرُهُمْ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں ان کو جو نہ انہیں کو فائدہ پہنچائیں اور نہ کوئی نقصان وَكَانَ الْكَافِرُوا عَلَىٰ رَبِّهِ زَحِیرًا اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ایک گسے کے مددگار ہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مُمَشِّرَ مَنْ عَزِیَرَ اور یا نبی ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجائے قُلْ مَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِن اور اسے کہو کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں ریکمپنسیشن نہیں مانتا اِلَّا مَنْ شَاءَ اس کے سوا کہ جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ بس یہی میری ریکمپنسیشن ہے اور میں تم سے کچھ نہیں مانتا مگر یہ راستہ اختیار کر لو اس میں تمہارا فائدہ ہے یہی میری عجرت اور یہی میری ریکمپنسیشن ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اور اے نبی بھروسہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر اللَّذِي لَا يَمُوتُ جسے موت نہیں آئے گی وَسَبْ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کی تسبیح کر وَقَفَابِهِ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں سے کے گناہوں سے خبردار رہنے کے لئے اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان کے مابین بھی فِي سِتَّتِ يَعْمِن شَئِ دِنوں میں سُمَسْتَوَالَ الْعَرْش پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا عرش پر متمکن ہوا اس نے عرش کا کنٹرول حاصل کیا اَرْرَحْمَانُوا بَوْ رَحْمَانُوا فَسْأَلْ بِحِ خَبِيرًا تو پوچھو اس کی شان کسی جاننے والے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُسْجُدُ لِلْرَحْمَانِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو قَالُوْ عُمَرْ رَحْمَانُوا تو یہ مکہ والے کہتا ہے یہ رحمان کون ہوتا ہے اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا کیا ہم صرف سجدہ کریں تمہارے کہنے پر وَزَادَهُمْ نُفُورَ اور یوں اضافہ کر دیتی ہے ان کی یہ دعوت ان کی نفرت میں سجدہ کر لی جائے تَبَارَكَ اللَّذِي جَعَلَا فِسْسَمَائِ بُرُوجًا برج کہتے ہیں نمائی چیز کو بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے پہلے زمانے میں شہروں کی جو فصیلیں ہوا کرتی تھی ان کے دروازوں پر اوچھی کر کے روشن لگائی جاتی تھی انہیں برج کہتے تھے اس کا مقصد ہی ہوتا کہ راک کو جو کافلے آرہے ہیں یا مسافر آرہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ شہر کی انٹرنس یہ ہے اب آسمان میں برج ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے کیا آسمان کیا شہر ہے تو پھر ہم دروازوں تک کیسے پہنچیں گے اور برج کہاں پہچانیں گے لیکن اللہ نے فرمایا ہے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے سجھ فرمایا ہے نہیں ہے کہ وہ برج کیا ہے تبارک اللہ تعالیٰ فی السماعی برجان پاک ہے وہ ذات برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجَمْ وَقَمَرَمْ مُنِیرَا اور اسی نے آسمان میں روشن چراغ بنایا یعنی سورج وَقَمَرَمْ مُنیرَا اور ایک چمکتا ہوا چاند وَوَهُوَ اللَّذِي جَعْلَ لَيْلَ وَنَّهَارَ خِلْفَتًا اور وہی تو ہے کہ جس نے بنایا رات اور دن کو اگلوسے کے پیچھے آنے والا لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیت حاصل کرنے کا او ارادہ شکورا یا چاہتا ہو شکر ادا کرنا یہ بھئی جو آج جمعہ کے دن میں بیان ہو رہا تھا کہ نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں جو دیکھنے والا سننے والا غور و فکر کرنے والا جھیلنے برداشت کرنے والا شکر رضا کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں ورنہ وہ نشانیوں کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرْضِ حَوْنَ اور رحمان کے مندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یعنی ایس اگنس دیکھ وہ ہم پڑھ کے آئیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ زمین پر اکڑ کرنا چل اِنَّكَ لَنْتَخْرِقَ الْأَرْضَ وَتَبْلُقَ الْجِبَالَ طُولَ یقیناً تو ایڑی سے ایڑی مار کر میری زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور اونچا طرح لگا کر میری پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جائے گا اپنی اوقات میں رہے تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو رحمان کے بندے کہنانے کے لائق ہیں وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے ایڑی زور سے نہیں مارتے تکبر نہیں کرتے وَجَدَ خَوْتَ بَهُمُوا جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے اکھڑ لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں ان سے علجتے نہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِيَامًا اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے تحجد کی نماز وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ کہتے رہتے ہیں ربنا صرف انا عذابہ جہنم اے ہمارے رب عذابہ جہنم کو ہم سے پھیل دے دور کر دے اِنَّا عذابہا کانا غرامہ یقیناً تیرے رب کا عذاب چمٹ جانے والا ہے لاغو ہو جانے والا ہے اِنَّا حَسَاتْ مُسْتَقَرَّ مُقَامًا یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے تھوڑی دے ٹھہرنے کے لئے بھی اور مستقل تیام کرنے کے لئے بھی وَاللَّذِينَ اِذَا آنفَقُوا اور وہ لوگ کی جب خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَخْتُرُوا نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کا مظہرہ کرتے ہیں وَقَانَا بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور وہ اس کے بین بین اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں وَاللَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ يَعْلَاهَنَ آخَرَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شریک کو نہیں پکارتے ہیں کسی اور الہ کو نہیں پکارتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور نہ ہی وہ کسی کو نہ حق قتل کرتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں زنا کا ارتکاب کرتے ہیں یہ مکی دور کے تین سب سے بڑے گناہ ہیں یعنی مدن دور کے بھی آخر میں سودھ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا لیکن کیونکہ یہ مکی صورت ہے لیکن مکی دور میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں وہ یہی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور کسی انسان کا نہ حق قتل کرنا اور بدکاری کرنا وَمَنْ يَفَلْ ذَلَكَ يَلْقَا أَسْحَامَا کیونکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو بھی ان کا ارتکاب کرے گا تو وہ اپنے گناہوں کو بدلہ پائے گا جو ضعف رہو لعذاب یوم القیامہ اور قیامت کے دن ان کے عذاب کو دمنا کیا جائے گا تیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عذاب برزق کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کے عذاب کو ملٹپلائی کیا جائے گا دمنا کیا جائے گا وَيَخْلُطْ فِيْهِ مُحَانَا اور اس میں عذاب میں وہ رہے گا توہین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اِلَّا مَنْ تَعْبَعَ پھر اس میں ایک ایک ایکسپشن آ رہی ہے وہ ایکسپشن کیا ہے توبہ توبہ کے بارے میں تو چوبیسے بارے میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے سورہ زمر میں کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اللہ کی رحمت سے محیوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے دیکھئے یہ بخشنہ اثر میں اللہ تعالیٰ ایکی صفت ہے انسان معاف نہیں کر سکتا کیسے آپ نے مجھ پر کوئی ذاتی کی ہو میرے دل کو زخمیں کیا ہو دکھ پہنچایا ہو پھر آپ اسے معافی مانگ لیں تو میں حاتم تائی کی کفر پر لات مارتے ہو آپ کو معاف کر دوں گا لیکن میں دل میں کیا ہوگا اللہ کرے آپ کو بھی کوئی ایسا زخم لگائے اور آپ کو پتہ لے لے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا یہ کیا معاف کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی مرضی نافرمانی کر لیں اس کی بغاوت کی انتہا کر دیں اور شرک کریں اس کے ساتھ شریک بنائیں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے لہذا جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تو ایسی معافی ہمیں دے گا کہ اس گناہ کا کوئی ریجیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں ہوگا ورنہ اگر مجھے یہاں زخم لگے گا وہ ہیل بھی ہو جائے گا تو اس کا سکار رہے گا اللہ تعالیٰ کی ہاں کیونکہ ہم اس کا بگاڑتے ہیں کچھ نہیں اپنے امتحان میں فیل ہوتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں زیادہ جب ہم اس سے معافی مانگیں گے اور وہ معاف کر دے گا تو اس کا کوئی ایفیکٹ باقی نہیں رہے گا آپ پڑھئے گا اللہ من تعبہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں تعبہ یوتوب و توبہ کے معنی لوٹنا پلٹنا یعنی انسان کے دن میں ندامت ہو اس گناہ سے کفر سے شرک سے پلٹ آئے اللہ کی طرف نادم ہو کر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ قطرے سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے یعنی شرمندگی کی وجہ سے خجالت کی وجہ سے مجھے جو پسینہ آیا وہ میرے رب پہ اتنا پسند آیا کہ اس نے موٹیوں کی طرح ان کو چن لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندہ بغاوت ترک کر کے اس کے سامنے جھک جائے تو بس اللہ تعالیٰ گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ من تعبہ و آمانہ و آمیلہ عملان سوالیہ سوائے ان کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور پھر عمل اس حالے کو اختیار کریں فَأُلَائِكَ يُبَدْلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے بدل دے گا ایسا کوئی انسان ماف کر سکتا کسی کو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے وَمَنْ تَعْبَ وَآمِلَ سَالِحَنَ ہاں جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کو اختیار کرے گا فَإِنَّهُ يَتُعُبُواِ الْلَّهِ مَتَعْبَى تو یہ وہ شخص ہے جو واقعتاً توبہ کرے گا جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے یعنی توبہ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ معاف کر دو ساتھ ہی دل میں ہو کے کل میں پھر کروں گا نہیں توبہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں ہو کے آئندہ نہیں کروں گا پھر ہو جائے اور آئندہ کے لئے عظم کرے کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ صحیح توبہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ اَذْزُورُ اور وہ جو جو جوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارہ نہیں کرتے وَإِذَا مَرُّو بِاللَّفْ وِمَرُّو كِرَامَةِ اور جب لفظ پاتھ کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے اکرام سے گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِي آیاتِ رَبِّهِ اور وہ لوگ جب انہیں نصیت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمَ بَوْمِيَانَا تو نہیں گرتے اس پر بہرے اور اندہ ہو کر یعنی غور و فکر کرتے ہیں آیات پر عمل مومن کے لئے بھی وہ آیات پر غور و فکر کرتا ہے اور کافر کے لئے بھی کہ وہ اندہ بہرہ ہو کر اس کی مخالفت نہ کرے تیرا غور تو کرے آنکھیں کھول کر پڑے انہ آیات کو اور سنے انہ آیات کو تو انشاءاللہ اس کو روشنی ملے گی وَالَّذِينَ يَقُولُنَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَادِنَا وَذُبْرِيَاتِنَا اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی پھندک کوئی بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو لیکن اگر اکرام کرنے والی اس کا حکم ماننے والی اس کی امانت کی حفاظت کرنے والی تو وہ اپنے شوہر کی آنکھوں کی تھنڈوک ہوگی اسی طرح اولاد نرینہ اولاد کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ نرینہ اولاد جو انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے جس کی وجہ سے انسان کسی کو مو نہ دکھا سکے اس اولاد کا شکل بھی دیکھنے کو دینے جاتا لیکن جو اولاد فرما بردار ہے اللہ اور اس کے رسول کی آقام بہتی ہے تو بندہ مومن کے دیئے وہ کیا ہے آنکھوں کی تھنڈک ہیں تو اہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے طرح سے آنکھوں کی تھنڈک وجلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اللہ تعالیٰ نے مرد کو امام تو بنایا یہ گھر کا لیکن اس کے پیچھے چلنے والے متقیوں یہ ہے اصل میں جو دعا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بادشاہت عطا کر ہمیں غلبہ عطا کر یعنی اولاد اور بیویوں کے بارے میں یہ بات ہے اسی پر رکھنا چاہئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے عطا کیا جائیں گے ان کے سبر اور استقامت کی وجہ سے وَجِلَقَّوْنَا فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا آداب و تسلیمات کے ساتھ خالدین افیہا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرم و مقامہ وہ ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے پہلے فرمایا تھا جہنم کے بارے میں کوئی بری جگہ ہے بڑا ٹھکانہ بھی ہے اور بری ریائشگاہ بھی ہے اور یہاں اس کا اولد جنت کے لیے حسنت کیا خوب ہے مستقرم و مقامہ رہنے کے لیے بھی اور ٹھہرنے کے لیے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ کہو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے لَوْ لَا دُعَوْكُمْ اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا یا تمہیں پکارنا نہ ہوتا تمہارا پکارنا سے مراد کیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دعائیں مانگ دیتے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا یہ لوگوں کی پکار ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ عذاب بھیجنے سے پہلے وہ ہمیشہ وارننگز دیتا ہے پکارتا ہے ان کو اپنی طرح بلاتا ہے تو دونوں یہاں پر مراد دی جا سکتے ہیں لیکن فائنل کیا ہے فقط قذب تم جھٹلا چکے ہو فَصَوْفَ يَقُونُ الْعِزَامَةِ لہذا پاؤو کہ تم ایسی صدا جس سے تمہاری جان چھڑانا محال ہوں گی موسیقی